ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو بھائی لوگ ایک بندہ ٹائگر سری کے پیچھے پڑا ہوتا سٹار سے لے کے اینڈے تک میں ٹائگر سری فلوپ کروا کے چھوڑنی ہے تو میں آپ لوگوں کی طلاق کے لیے عرض کرتا چلا ہوں کہ ٹائگر سری فلوپ نہیں ہے ٹائگر سری کا جو بجٹ تھا وہ تین سو کروڑ کے لگ بگ تھا تو سلمان خان کا سٹارڈم اتنا زیادہ ہے اتنا بڑا سٹارڈم ہے کہ ان کی موویز تین سو کروڑ کو چار سو کروڑ کو فلوپ سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے سوپر سٹارڈ اتنا بڑے ہیں تو ان کے موووی کو ایڈلیسٹ ناٹھ سو نو سو کروڑ کرنا چاہیے اور آج کے دور میں جہاں پر ہزار کروڑ کا زمانہ چال رہا ہے تو یہاں پر تو کرنا چاہیے تو بھائی دوسرا نمبر بھائی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فلوپ کروا دی ٹائگر اب یہ روزگار فلوپ نہیں ہوئی ہے فلوپ نہیں ہوئی ہے ہٹ ہوگی ہے موووی فلوپ نہیں ہے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی اس چیز کو ماننا پڑے گا اور تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھکا ہے اور تو کہہ رہا بھائی میں نے فلوپ کروا دی ہے تو نے کہاں فلوپ کروا دی جب موووی کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہوگا تو مووی فلوپ ہوگی ہوگی اس کی کلیکشنز کام آئیں گے ہی آئیں گے تو پھر میں کیا آپ کے کوئی بھی کچھ نہیں کروا سکتا نا یہ بندہ اپنے میں خوش ہوا بیٹھا ہے جی میں نے ٹائگر بودھا فلوپ کروا دی ہے کمال آر خان کی میں بات کر رہا ہوں یا اپنی موجہ مستی میں لگا جی میں نے فلوپ کروا دی فلوپ تو ہوئی نہیں تو نے ہزار درجے کی ریکٹیوڈی کی جو تو تجھ سے ہو سکا تو نے کیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا موووی اچھے چل رہی ہے سٹیل چل رہی ہے اس پر اپیکٹ پڑا ہے تو کرکٹ میچ کا اپیکٹ پڑا ہے فوٹبال میچز کا اپیکٹ پڑا ہے بیچ میں یہ کچھ فیسٹیولز ایسے انڈیا میں آگئے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے لیکن موووی تو سٹیل اچھی چل رہی ہے اس کا رینکس بھی اچھے چل رہے ہیں کلیکشنز آ رہے ہیں ابھی اور کیا چاہیے تو ٹوٹلی بیس لیس اس کے ایکسکیوزز ہیں کہ موووی کا یہ کر دیا میں نے برا حال کر دیا میں نے جو کہہ دیا وہ آگیا ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ بندہ خود بکھلایا ہوا ہے کہ میں نے تو اس کو ڈیڑھ سو کروڑ پر ٹھپ کرنا تھا یہ تو چار پانچ سو کروڑ کی طرف جا رہی ہے تو اب میں کیا بولوں تو یہ اپنی نیگیٹی پھیلایا جا رہا ہے فیک کلیکشن فیک کلیکشن پتھان کا ٹائم بھی بھی بکواس تھی لیکن پتھان نے اتنی بڑی کلیکشن کر دی کہ پھر سب کا مو بند ہو گیا اب ٹائگر سری مانتا ہوں کہ ایکسپیکٹیکشن پر پوری نہیں اتری لیکن وہ فلاپ نہیں ہے وہ ہٹ نہیں ہے وہ اچھی مووی چلی ہے اچھے پیسے کم آ رہی ہے اپنا بجٹ وہ پورا کر چکی ہے اب آگے جسے آنا وہ سارا کا سارا اس کا پروفٹ ہے تو یہ ایک بیس لیس بندہ ہے فضول میں پیچھے پڑا ہوا ہے سلمان کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے ٹویٹر پر اپنی بکواس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا مووی اتنا اچھا چل گئی اب آگے آنے والی بھائی کے موویز بھی اور اچھا چلنے والی ہیں تو ٹائگر سری کے فیکٹس تو میں نے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ بھائی یہ چیزیں نہیں تھی نہیں ہونی چاہیے سی جس کے بندہ سے ٹائگر سری کا بزنس کم ہوا تو وہ فیکٹس میں جو بندہ بات کرتا تو اس سے ہمیں کوئی ہمارے لڑائی نہیں ہے لیکن جو بندہ فضول میں یہ کی بندے کو پہلے جا رہا ہے تو اس سے تو ہماری سیدھی سیدھی بھائی لڑائی ہے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو تو کمال آر خان پاگل ہو چکے ہیں کہ میں بھائی یہ موویی ایسے کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا میں اسی وجہ سے اس کو ریپلائی دے رہا ہوں کہ بھائی کچھ تو خیال کر کچھ تو اکل کو ہاتھ مار کہ اچھی مووی ہے اتنی بری مووی نہیں ہے اور اچھا بھائی جو نے بھائی سیر دیش دروہی بن بنائی تھی وہ تو ابھی پتہ ٹورچر پتہ نہیں کیسے سہر ہیں تو بھائی اتنا ہی تم نمبر ون ہو ساری چیزوں میں نمبر ون ہو پرفیکشنسٹ ہو تو ایک اپنی مووی بنا لو لانچ کر دو ہمیں بھی پتہ جال جائے کہ بھائی وہ بندہ تو کیا ہی بات ہے تو بیس لیس بندہ ہے دماغ اوپر سے پیدل ہو جو کہ ہے تو بس ایک بات کے پیچھے پڑا ہوئے میں نے یہ مووی مووی فلاپ کروا دی میں نے وہ مووی فلاپ کروا دی کچھ بھی نہیں کر سکتا بس جو بندہ ذہنی مریض ہوتا نا وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو سیریس نہیں لینا آپ لوگوں نے کہ ٹائگر تری فلاپ آئی اس طرح کچھ سین نہیں ہے اچھے کلیکشن آ رہے سٹیل اچھے کلیکشن آ رہے جب ہم اس کو بٹھان اور جوان کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں مووی کے کلیکشن بہت زیادہ کام ہے لیکن ہمیں اس سے اس کو ساتھ کمپیر نہیں کرنا ہمیں اس کا بجٹ دیکھنا اور کلیکشن دیکھنی ہے تو ہندوستان میں تین سو کروڑ والی چار سو کروڑ والی وہ بلوک بسٹر مانی جاتی ہے بردست مانی جاتی ہے تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ دیماغی طور پر بیمار ہو چکا ہے اور یہ ایسے پروپاگینڈے کرتا رہتا ہے ٹائگر 3 is a good movie ایک دفعہ لازمی دیکھنی ہے یہ میں نے بھی دیکھئے میں آپ لوگ بھی سجیسٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اس ریکویسٹ کے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دہ بہترین ڈیلی کے ڈیلی اپ ڈیٹس میں آپ لوگوں سے شکریہ دارا ہوں شکریہ دانمات اللہ حافظ